اسلام علیکم ناظرین ایم آنیوز ہیلائنز میں ایک بار پھر آپ کو خشانگی کہتے چلے میں ہوں پردازتا لاہور کے مسئول ترین اچھرہ بازار میں بجلی ٹرانسفارمر گر گیا صوبائی دار الحکومت لاہور میں لیسکو کا بوسیدہ نظام اماد کا باعث بننے لگا اچھرہ میں بجلی کا ٹرانسفارمر گرنے سے ایک راہ کی عورت جانبہک ہو گئی ریسکی حکام کے مطابق ٹرانسفارمر گرنے سے دو بچے بھی زخمی ہوئے جانبہک ہونے والی چالیس سالہ خاتون کی شناف نہ ہو سکی بچے سرویس ہتبتال منتقل کر دئیے گئے مقامی تاجوں کا کہنا ہے کہ حادثہ لاہور کی ناہلی ہے دو دفعہ پہلے بھی ٹرانسفارمر سے شولے نکلے لاہور کی ٹیم میں بجلی کی بحالی کے لیے موقع پر پہنچ لیں ناظرین اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں سپریم کورڈ نے الیکشن شلول میں تبدیلی کے لیے خیبر پکٹون خواہ حکومت کی درخواست مسترد کر دی سپریم کورڈ میں خیبر پکٹون خواہ بلدیاتی انتخابات سے نقلے کیس کی سمات جسٹس عمر اطابندیال کی زیر صدارت تین رکھنی بینچنے کی جسٹس عمر اطابندیال نے ریمارک فیئے کہ انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہی ہوں گے ملک میں جمہوریت کو تقویر دینے کے لیے سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے سیاسی جماعتوں کو سیاسی عمل سے نہیں نکالا جا سکتا اینوکیر جنرل کے پیکے نے عدالت کو بتایا کہ پشاور ہائی کورڈ نے جو حکم دیا اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں عدالت حکمیں انتنا نہیں دیتی تو الیکشن کی تاریخ بدلنے کی اجازتیں جس پر جسٹس عمر اطابندیال نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن شدور جاری کرنے میں پہلے ہی دو سال تقیل ہو چکی ہے تاریخ تبدیل کرنے کے ہم سخت مخالف ہیں فیصل آباد سے ایک خبر شامل کرتے چلیں فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں طالبہ کی لاش برامد ہوئی پولیس ذرائع کے مطابق بی ایس کی طالبہ نے مبینہ طور پر زہریلی گولیاں کھا کر خود بشی کر لی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے الائیل حضرتان منتقل کر دی گئی لوچستان ہائی کورٹ نے ارکان پارلیمنٹ قبائلی امائیدین کے نیجی گارز رکھنے پر پابندی لگا دی عدالت نے انتظامیوں کو یکم دسمبر سے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا حکم دے دیا پرائیویٹ کمپنیوں کے گارز صرف بینک میں ڈیوٹی دے سکیں گے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ڈیپٹی کمیشنرز عدالتی احکامات پر عمل درامت جکینی بنائے عدالت نے سیکیورٹی خدشات کی صورت میں انتظامیہ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی سماجی رابطوں کی ویب سائی ٹویٹر کے نئے چیٹ اگزیکٹیف افسر پراغ اگروال کو اپنی پرانی ٹویٹ پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ روز ٹویٹر کے شریف بانی چیک ڈو سی اپنے عہدے سے دست بردار ہوئے جس کے بعد بھارتی نجات امریکی پراغ اگروال کو کمپنی کا نیا سی ای او منتخب کیا گیا پراغ اگروال نے دو ہزار دس میں ایک ٹویٹ کی جب وہ ٹویٹر کے ملازم بھی نہیں تھے ٹویٹ میں انہوں نے امریکہ میں نصر پرستی اور اسلام فوگیا کا مزاق اُنانے والے ایک مزاہ نگار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں اور انتہا پسندوں کے درمیان فرق نہیں کریں گے تو پھر میں سفید فارم لوگوں اور نسل پرستوں میں فرق کیوں کروں ناسنگ اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہے ایم آ نیوز